سات عمالِ سالیہ نہیں کیے ہوں گے اس کا ایمان اسے کچھ نفع نہیں دے گا وار فرمایا آپ نے ایمان کا دل کے اندر اترنا جو ہے یہ کیوں کہا گیا دل کے اندر اترنا کیوں کہا گیا میں نے کہا تھا نا کہ ایک تو بات یہ ہے ایمان لانا ان صداقتوں کی تصدیق کرنا انہیں تسلیم کرنا کہ کہنا کہ یہ حق ہیں برحق ہیں میں اسے تسلیم کرتا ہوں ایک تو یہ بات ہے اگلی چیز جو ہے اس کی کہ وہ اس کے عمال و کردار سے ان کا ثبوت ملے جن چیزوں کا اس نے اقرار کیا ہے میں نے کہا تھا نا کہ یہاں اور مجھے فرق کرنا ہے اور فرق یہ کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سینکیہ کے متعلق پوری تحقیق کی تجزیہ کیا کیمسٹری پڑھی حکیموں سے پوچھا ڈاکٹروں سے پوچھا کہ یہ مولک ہوتا ہے آپ کو علم ہو گیا اس بات کا کہ سینکیہ مولک ہے علم ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے سینکیہ پھانک لیا یہ علم ہونا آپ کا جو ہے سینکیہ کے مولک ہونے کے متعلق اس خالی علم ہونے میں نے تو کوئی کام نہ دیا آپ وہ تو اس کے مطابق کام کریں گے آپ تو پھر وہ فائدہ دے گا نا علم ہونا ضروری ہے اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ جو پیسی ہوئی چیز سفید سفید تھی رکھی آئی چیزی میں وہ ہے کیا اس کی خصوصیات کیا ہیں وہ مولک ہے یا معید حیات ہے اگر آپ کو علم ہی نہ ہو تو آپ لاعلمی میں سینکیہ پھانک جائیں گے وہ اور بات ہوگی علم نہ ہو اور اگر آپ کو علم ہو اور اس علم کے باوجود آپ سینکیہ پھانک نہیں تو یہ علم ہونا اس کا اقرار کرنا کہ سینکیہ مولک ہے ثابت کرنا تقریریں کر کر کے اور لکھ لکھ کے اور دلائل دے کے اور مناظرے کر کے کہ سینکیہ مولک ہے اور اس کے بعد سینکیہ پھانک نہیں لگا یہ اقرار یہ تسلیم یہ آپ کو کچھ فائدہ دے گا اگر آپ نے سینکیہ پھانک لی یہ ہے وہ چیز دل کے اندر اترنے کی چیز جسے کہا نظر آیا کہ خالی دماغ سے یہ چیزیں جو ہیں ان کی تذدیق کر دینا ہو دلائل سے ان کے متعلق قائل ہو جانا یہ چیز ضروری ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے اگلی بات ہے کہ اس کے مطابق عمل بھی کیا جا رہا ہے شاید آپ کے دل میں یہ خیال گزرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک چیز کو بدلائل و براہین جانتا بوجتا دیکھتا بھالتا کہ وہ مولک ہے نقصان رسان ہے اور پھر اس کے وہ اس کو پھانک لے اور اس کو کھا لے اس کے مطابق کام کر لے نقصان رسان کیسے کرے گا عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی پاگل ہی ہوگا کیونکہ پاگل کے مطلق کہتے ہیں نا کہ پاگل اپنا نبھا نقصان بھی نہیں جانتا لیکن یہ سارے ہی پاگل نہیں بس رہے ہیں آپ کے یہ سب پگلا پان نہیں ہو رہا ہے کون نہیں جانتا کہ ناجائز کمائی جو ہے وہ نقصان دے اور ہلاکت انگیز بتائیے کون نہیں جانتا یہ جاننا اسے کچھ فائدہ دے رہا نہیں بات نہیں سمجھ میں آئے گی بات محسوسات سے سمجھ میں آتی ہمارے ہاں جائز اور ناجائز کی تو بات ہی اب سمجھ میں نہیں آتی ٹی وی پہ اشتہار آتا ہے سگرٹ نوشی کے متعلق سرطان ہو جاتا ہے اس سے تبدک ہو جاتی ہے اس سے کتنے ہی اور امراض محلق اس سے لاحق ہوتے ہیں تصویر بنائی ہوئی ہوتی ہے دکھایا ہوا ہوتا ہے اس کو روز وہ سامنے آتا ہے بڑی مولک چیز ہے دھڑا دھڑ پیے چلے جا رہے ہیں لوگ وہ ٹی وی بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں اس کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے کش پہ کش بھی لگاتے چلے جا رہے ہیں پوچھتا ہے ابو جان کیا لکھا گا لکھا یہ ہے کہ سگرٹ جو ہے تبدک اس سے پیدا ہوتی ہے سرطان بھی پیدا ہوتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے ذرا سی بات آگے چل کے کہوں گا نہیں وہ پہلے ہی کہہ دینی چاہیے یہ تو یہ صاحب ہیں نا کہ جو یہ پڑ بھی رہے ہیں جان بھی رہے ہیں شاید اس کے بعد ضرورت پڑے تو ثابت بھی پڑھ دیں کہ اس کے اندر یہ زہر ہوتا ہے یہ زہر ہوتا ہے بڑا لمبا چوڑا لیکچر بھی دے 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 ہو کش پہ کش بھی لگ رہا ہو کیا ہو رہا ہے یہ یہ کیا ہو رہا ہے جان رہا ہے اقرار کر رہا ہے جان رہا ہے اگلی بات یہ ہے نا کہ دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا کیا بات ہے کہ کیا نہیں اترا وہی جو میں کہا کرتا ہوں غالب بڑا بے باگ جانتا ہوں ثواب تاہ تو دوہت جانتا ہوں پر طبیعت ادھر رہی آتا ہے جاننا ہی کافی نہ ہو گیا آپ نے دیکھا کہ دماغ میں اترنا اور دل میں اترنا اس میں کتنا فرق ہے دل میں اترا ہوا ہوتا ہے فطرت کی طرف سے ہیوانات میں کوئی گائے پھر رہی ہو کتنی بھوکی ہو کسی ایسے پودے کے پاس جائے جو اس کے لیے مزیر ہے کہدوں کے حرام ہے وہ اس کو سون کے پیچھے چلی آتا ہے نہیں مو مارتا ہے بھوکی ہے بھوک برداشت کر لے گی لیکن اسے نہیں نکلے اگر کوئی ایسا پانی ہے کہ جو اس کے لیے مزیر ہے پیاس لگ رہی ہے جا رہی ہے دوڑتی ہوئی پانی کی طرف پانی کے کنارے آپ نے شاید دیکھا ہم تو گاؤں والے لوگ ہاں میں تو پتا ہے جہوڑ کے کنارے کھڑے ہو کے پانی کے قریب جا کے سون کے پیچھے اٹھ جاتی حضرت انسان بھی ساتھ آپ نے دیکھا اس نے جان لیا نا کہ وہ مزیر ہے محلق ہے اور جاننے کے بعد پیچھے ہٹ گئی وہ گایا یا بیر اس کے دل میں اترا ہوا ہے نا یہ اس کے متعلق قرآن نے کہا تھا اولائے کا کل انعام پہلے تو یہ کہا کہ یہ تو بالکل ہیوانات کی طرح بالخم عدل اس سے بھی گے گزرا دیکھ رہا ہے کہ سگرٹ جو ہے یہ محلق سرطان پیدا ہوتا ہے اور سرطان کا علاج ہی کوئی نہیں ہے کچھ پہ کچھ لگائے چلا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں کیا اب دیکھئے وہ تدبیریں کرنے والے قوم کو اس حلاقت سے بچانے کی تدبیریں جو کی جاتی ہیں تو پہلے تو یہی تدبیر ہوتی ہے کہ وہ ایک یا آدھ منٹ کا ہوتا ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ جس میں وہ سرطان اور تبدک ہوتی ہے اور اس کے فوری بعد علت تواتر دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ منٹ کے ویلز کے اور نمبر سس کے اور مجھے تو یاد نہیں جگٹ نہیں پی کس کس کے اتنے عالی پیمانے کے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں اتنے جازب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ اتنے وقت کے دکھائے جاتے ہیں اور سرطان اور ٹی بی ذرا سا دکھائے جاتا ہے یعنی ایک فریضہ ہوتا ہے مذہبی جو ادا کیا جاتا ہے کہا کہ نہیں صاحب اتنی بات کافی نہیں ہے تمہارا فریضہ ہے محکمہ ہے صحب کا منسٹری ہے ہیلتھ کی اور وہ تو ایک یو اینوں میں بھی ایک ہیلتھ کی ہے اورگینیزیشن انٹرنیشنل ہلک ہیلتھ کی لیکن اسے چھوڑ لیجئے اپنے ملک کو لے لیجئے کہ یہاں کی وہ ہیلتھ کی منسٹری بھی سب کچھ انہوں نے کہا کہ اتنے سے کام نہیں چلتا کیا کیسے کام جالے گا سگرٹ کی ڈیبیا کے اوپر لکھ دینا چاہیے پوائزن کیا بات یقین ہی نہیں کہتا بہت شاید میرا خیال ہے ہر سگرٹ کی اوپر بھی شاید لکھا ہوتا ہے لیکن وہ بہرحال ڈیبیا کے اوپر قانونن یہ ضروری قرار پا قانونن یہ ضروری قرار پا گیا کہ سگرٹ کی ڈیبیا کے اوپر یہ لکھا جائے قانون کی شرط پوری ہو ہر پڑھنے والے نے پڑھ لیا کہ پوائزن اور پوائزن کے بعد ڈیبیا کھولی کچھ لگانے شروع کر دی ڈیبیا پہ پوائزن بھی لکھا جا رہا ہے اور دھڑا دھڑ کار خانے